موسیقی کے لئے علم آسان ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس خریدنے کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کتنے ہی پڑے لکھے ذہین اور شاندار ذہن کے مالک کیوں نہ ہو آپ عالم نہیں بن سکتے تھے آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں امیر لوگ ٹیوٹرز رکھتے تھے منٹر رکھتے تھے اسازہ کا بندوبست کرتے تھے جو دور دراز علاقوں سے آ کے ان امیر لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے اس غزالہ گاؤں میں ایک امیر آدمی تھا اور اس نے شہر سے ایک استاد کا بندوبست کیا جو اس کے سابزادے کو گاؤں میں پڑھانے کے لئے آتا تھا امیر شخص نے اس کو گھوڑا دیا استاد کو وہ استاد گھوڑے پہ گاؤں آتا اس کے بچے کو پڑھاتا پڑھانے کے بعد واپس چلا جاتا اس گاؤں میں ایک بچہ تھا جس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس سے یہ محسوس ہوتا تو اس بچے کو کہ میں اگر علم کی طرف چلا جاؤں تو میں سوسائٹی کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہوں وہ بچہ ایک دن استاد کے پاس کیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کیونکہ اس گاؤں میں روز آتے ہیں میری درخواست ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا مجھے پڑھا دیا کریں تو اس سے میں علم تک پہنچ سکوں گا میلے زندگی آسان ہو جائے گی استاد نے اسے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک شخص تنخواہ دیتا ہے اس کا گھوڑا استعمال کرتا ہوں اس کے بچے کے لئے یہاں پڑھانے آتا ہوں اور اگر میں تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ بددیانتی ہوگی میرے اس پیشے کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے بچے نے استاد کے ساتھ ایک ڈیل کی اسے کہا دیکھیں سر جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ گھر تو اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ اس کے بچے کو پڑھائیں لیکن جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں شہر کی طرف آپ کا اپنا ہے اپنا دورانی ہے اپنا وقت ہے آپ اس دوران مجھے پڑھا سکتے ہیں تو استاد نے کہا کہ بیٹا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں تو واپس پہنچ رہا ہوتا ہے شہر تو میں کیسے تمہیں رکھ کے پڑھا سکوں گا تو بچے نے اس کے لئے ڈیل یہ کی استاد کے ساتھ کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھیں گھوڑا دوڑائیں شہر کی طرف جائیں میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہوں گا آپ گھوڑے پر بیٹھ کے پڑھاتے رہیں میں اس کو یاد کرتا رہوں گا اور اس طرح آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا آپ اپنے شہر پہنچ جائے کریں گے اور مجھے بھی کچھ سمجھ آجے کی زندگی کے بارے میں اب استاد روز امیر جو خان صاحب تھے اس کے بچے کو پڑھانے کے لئے گاؤں آتا جب وہ واپس جا رہا ہوتا تو اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بچہ بھاگتا 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 پڑھتا جاتا اور چیزیں یاد کرتا جاتا استاد اس کی اس مشکل سے بڑا حیران ہوا کہ پانچ چھے کلومیٹر روز بھاگتا ہے بچہ اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتا ہے چیزوں کو کچھ عرصے بعد استاد نے اس کو ایک اور سہولت دے دی اس نے یہ کہا کہ اگر تم صبح شہر آ جائے کرو اور جب میں شہر سے گاؤں کی طرف آنے لگوں تو تم اسی طرح گھوڑے کے ساتھ بھاگتے بھاگتے پڑھ لیا کرو واپسی پہ تم دوبارہ گھوڑے کے ساتھ بھاگو شہر تک آؤ پڑھ لو بچے نے یہ ڈیل بھی قبول کر لے اب ہوتا یہ تھا کہ استاد شہر سے نکلتا تھا بچہ اس گھوڑے کے ساتھ بھاگتا ہوا گاؤں پہنچتا تھا اور اس کے بعد جب وہ استاد پڑھا کے واپس جاتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا بھاگتا وہاں تک چلا جاتا اس بچے نے چھ سال تک اس طرح پڑھا اور اس گھوڑے کے ساتھ بھاگ بھاگ کے وہ پڑھتا رہا آگے پڑھتا چلا گیا بعد میں استاد کی جواب ختم ہو گئی استاد کے پاس جتنا علم تھا اس نے ٹرانسفر کر دیا پھر اس کے بعد یہ مختلف یونیورسٹریوں میں جاتا رہا یہ بخارہ گیا سمرگند گیا وہاں سے بغداد گیا بغداد میں پڑھتا رہا تاریخ اس شخص کو دو حوالوں سے جانتی ہے ایک تو دنیا میں جس جگہ بجٹ بنتا ہے اس بجٹ کا خالق یہ تھا اس نے دنیا کو بجٹ کا تصور دیا اس سے پہلے بجٹ کا کوئی تصور دنیا میں نہیں تھا آپ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنی فیکٹی کے لیے جو بجٹ بناتے ہیں اس کا تصور اس شخص نے دیا تھا دنیا میں دو سو پنتالیس ممالک ہیں دو سو پنتالیس ممالک میں بجٹ بنتا ہے اس بجڑ کا تصور اس بندے نے دیا تھا اس نے یہ پہلی مرتبہ تصور دیا تھا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے دوسرے علم کا تعلق دین کے ساتھ ہے اس شخص کا نام جو 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ بھاگ بھاگ پکے پڑھتا رہا اس شخص کا نام امام غزالی ہے اور یہ غزالہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس گاؤں کی وجہ سے ان کو امام غزالی کہا جاتا ہے تاریخ کو دیکھیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا کنٹریبوشن بہت تھا لیکن ایک وقت ایسا ہے جس میں ہم نے سوچ لیا کہ دنیا ہماری نہیں ہے اور دنیا کا بندوبست یا یہودی کرے گا یا عیسائی کرے گا یا ہندو کرے گا یا سکھ کرے گا اس کا بندوبست میں نے نہیں کرنا اور دین کیونکہ میرا ایک پرارٹی ہے اور میں نے صرف دینی علوم تک رہنا ہے یہ ایک ایسی رفٹ تھی جس نے ہمیں آج تنہا کر دیا دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے کنٹرول میں ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں دونوں کا توفہ دیا دنیا کو آخرت کا تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ایسے ادارے بننے چاہیے جس میں ہم میں اس وقت کھڑا ہوں کہ جس میں دین کے ساتھ ہے دنیا کا علم بھی دیا جا رہا ہے